موسیقی 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 ستیندر کوئی جانکاری ملی ہے کیونکہ ابھی خبر ہمیں یہ ملی ہے کہ ودایق زیرا کے گھر پر سبھی ودایق پہنچ رہے ہیں رندہوہ وہاں پر موجود ہیں کیوں اور اس سمعے کا اپ ڈیٹ ستیندر دیکھیں سکجندر سنگھ رندہوہ سب سے پہلے سیکٹر 49 اپنے گھر سے نکلے ہیں اس کے بعد گردوارہ صاحب سوہانہ محالی پہنچے اور محالی سے وہ سیدھے کولبیر سنگھ جیرا ودایق ہیں جو کہیں نہ کہیں پوری محیم میں نوزوت سنگھ سدھو اور سکجندر رندہوہ کے ساتھ کھڑے رہے ان کے گھر پہ پہنچے ہیں اور اب ان کے گھر سے نکلے ہیں کعیاس یہ لگائے جارہے ہیں کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ چنڈیگڑ کا جے ڈیو میریٹ ہوتل ہے اور پچھلے دو دن سے سرکیوں میں اس لیے ہے کہ کانگریس آلہ کمان دوارہ بھیجے گئے دونوں پریعہ ویکشک پنجاب پرباری حریچ راوت کے ساتھ یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور کل سے لگاتار یہ جو جے ڈیو میریٹ ہے کہیں نہ کہیں سینٹر ایپک سینٹر بنا ہوا ہے یہیں پر تمام کانگریس کے نیتا ویدھائک یہاں پر آ رہے ہیں ویدھائکوں سے پہلے ویدھائک دل کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک ایک کر کے ویدھائکوں سے رائے سماری لی گئی اور یہیں سے راحل گاندی سے دو بار ویڈیو کانفرینسنگ کے جریعے کانگریس کے جو پریویکشک آئے ہیں انہوں نے بات کی ہے تو کل ملا کر سارا راجنیتک سرگرمی کا ماحول جے ڈیو میریٹ میں بنا ہوا ہے اور یہیں پر صبح سے تمام کانگریس کے نیتا چاہے نفجوت سنگھ سندھو ہو چاہے سکجندر رندھاوہ ہو لگاتار بار بار یہیں پر آ رہے ہیں یہیں سے پوچھ پوچھ کر آگے جا رہے ہیں نفجوت سنگھ سندھو یہاں پر آئے اور کئی بار گئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل اپ ڈیٹ یعنی کہ دلی آلہ کمان جیسے ہی سکجندر سنگھ رندھاوہ کے نام کا اعلان کرے گا تو سکجندر سنگھ رندھاوہ ایک بار پھر سے یہیں جے ڈیو میریٹ ہوتل پہنچیں گے یہاں پر کانگریس کے جو بڑے نیتا آئے ہوئے آلہ کمان کی طرف سے ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے بات چیت کر کے راج بھون میں جو ہے شپت گرہن سمارو کا سمیل لیا جائے گا ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کے لیے بتا دیں کہ پنجاب میں مکھے منتری کے ساتھ ساتھ دو ڈیپٹی چیف نیشٹر کا بھی پرابدھان کیا جا رہا ہے پانچ مہینے بعد پنجاب میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں اور ویدان سبا چناؤں میں پنجاب کے تینوں چھتروں مالوہ دو آبہ ماجہ ان کے ساتھ ساتھ جاتیگت سمی کرن سکھ ہندو دلیت تینوں کمیونٹی تینوں ریجن کو کہیں نہ کہیں سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کسی بھی صورت میں کانگریس میں پچھلے کافی دنوں سے جو انفائٹنگ ہو رہی تھی اس انفائٹنگ اور انترکل ہے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان کی بھرپائی کہیں نہ کہیں جاتیے سمی کرن یا پھر دھارمک جو ہے اس سے پوری کی جائے بہت دنیواز ستیندرہ ستیندرہ چوہان ہمارے ساتھ بہت دوتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن کیا پنجاب کانگریس میں سب چنگا ہے یا اندر خانے کچھ گڑ بڑ بھی ہے نیا مکہ بنتری تو پنجاب کو ملنے جاہی رہا ہے ہمارے ساتھ ویبن رائجنی تک دلوں کے بہمان یہاں پر جڑ چکے ہیں شازیہ علمی آچاری پرمود کرشنم جی نیل گرگ جی ہرچرن بانس جی جعوید انساری جی آپ سبھی کا سواگت نمسکار آچاری پرمود کرشنم جی سر آپ سے شروعات زبردست کانگریس میں پنجاب کانگریس میں اٹھا پڑک چل رہی تھی ورچس وگی لڑائی چل رہی تھی بہت وکہ آنکشہ آچاری جی وہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی تو اب آپ نے مکہ منتری بدل کر کیاپٹن کو ہٹا کر سب چنگا کر دیا ہے یا فلحال سب صحیح لیکن آگے کہیں آچاری جی آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ بدان سبہ چناؤف میں کیاپٹن خطرناک ہو سکتے ہیں اور بائیس میں لوگ سبہ میں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں سعید انساری صاحب راجنیتی سمبھاوناؤں کا ایک کھیل ہے کل کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کا میسیج صاف ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کانگریس پارٹی کے بھیتر بھی اور کانگریس پارٹی کے باہر بھی کہ کانگریس کا سینٹر لیڈرشپ ویک ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے اور سٹیٹ لیڈرشپ جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے ہیں سینئر لیڈرز کچھ کہہ رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو پنجاب میں جو نترت پریورتن ہے وہ پورے دیش کو اور کانگریس میں ایک میسیج دینے کے لیے اور ایک میسیج دے دیا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی میں سینٹر ہائی کمان اور کانگریس نترت کے اشارے سے اور ان کی سہمتی سے ہی کام چلتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ جی کانگریس کا ویروت کریں گے کانگریس کا سمرتن کریں گے یہ بات تب ختم ہو جاتی ہے جب کیپٹن امرندر سنگھ جی نے اسطیفہ دیتے وقت خود کہا کہ میں کانگریس میں ہی ہوں انہوں نے نبجو سنگھ سدھو کے خلاف جو بات کی ہیں وہ واقعی گمبیر ہیں لیکن ان پر سنگیان لیا جائے گا ان پر آگے بات کی جائے گی کانگریس ہائی کمان گمبیرتہ سے اس پر چنتن کرے گا فیلحال یہ ہے کہ کانگریس میں نترت پریورتن ہوا ہے اور کیپٹن امرندر سنگھ جی کو ہٹایا نہیں گیا انہوں نے خود استیفہ دیا ہے اچاری جی یہ تو ایک بات تو آپ نے مان لی کی سدھو کے وہ خلاف ہیں اور گمبیر انہوں نے آروپ لگائے ہیں نبجو سنگھ سدھو پر لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ بی جے پی نتاؤں کے سمبرک میں ہیں ایک بڑا آروپ آپ کے نئے مکہ منتری بننے جا رہے ہیں رندھاوہ جی نے بھی کیپٹن پر یہ لگایا ہے کہ وہ بادل پریوار پر کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں بڑے سوفٹ رہے ہیں تو ایسے میں مان لیجئے اگر آج وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں کل پانچ مہینے بعد ویدان صاحبہ چناف میں اگر وہ بی جے پی کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا سر دیکھیں مجھے نہیں لگتا کیپٹن امرندر سنگھ جی بھاجپا کا سمرتن کریں گے یا بھاجپا سے سمرتن لیں گے کیونکہ جو ایک سال سے زیادہ ہو گیا کسان آندولن کو چلتے ہوئے جس میں پنجاب کے کسانوں کی بہت بڑی بھومی کا ہے اور اس میں کیپٹن امرندر سنگھ جی نے کسانوں کا پوری طاقت سے سمرتن کیا تھا تو پنجاب جو ہے اگریکلچر بیسٹ اسٹیٹ ہے اور وہاں کسان جو ہیں وہ بھاجپا کے خلاف ہے کیپٹن امرندر سنگھ جی کا جو بھی ویواد ہے یا ناراضگی ہے یا شکایت ہیں یا شکوے ہیں وہ کانگریس پائٹی کے بھیتر ہیں اور کانگریس پائٹی کے باہر جا کر کے وہ بھاجپا کا سمرتن لیں گے یا کانگریس پائٹی کا ویروت کریں گے ابھی مجھے ایسا نئی لگتا ہے جہاں تک نئے مکہ منتری کا سوال ہے تو ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے لیکن سکھی رندہوہ جی جو ہیں بہت ہی ورشت ہیں اور وہ کیپٹن امرندر سنگھ جی کے بھی بڑے وشوسنی رہے ہیں اور نبجو سدھو جی کے بھی بڑے وشوسنی ہیں ان کے پتا جی بھی پردیش کانگریس کے ادھیکش رہے تھے سنتوک سنگھ رندہوہ جی بڑے پریوار سے بھی آتے ہیں اچھے اچھے لیکن ان کا سب سے بڑا جو ایشو تھا کیپٹن امرندر سنگھ جی کے خلاف جانے کا وہ اکالیوں سے ان کے رشتے نزدیک تھے ایسا وہ مانتے تھے اور ایسا انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ بادل کے خلاف کاربائی ہونے چاہیے بادلوں کے خلاف کاربائی کیپٹن امرندر سنگھ جی نہیں کر رہے اس مددے کو لے کر کے ان کے اور کیپٹن امرندر سنگھ جی کے بیچ میں بیواد ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اندھاوہ جی نئے کپتان کے روپ میں پنجاب کو ملیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں اور اچھی ہوں گی کانگریس پارٹی کے لیے ٹھیک ہے سر شازیہ علمی جی شازیہ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیجے پی کے لیے ایک اپورٹنیٹی ہے پنجاب میں کہ اپنے پیار جمع پائے کانگریس کی انترکل ہے اور کیپٹن امرندر سنگھ کی آپ سے نزدیکی کیا آپ کو آنے والے ویدان سبا چناؤو میں پانچ مہینے بعد کچھ امید جگاتی ہے اور اس بات کے کتنی سمبھاونا شازیہ جی کہ کیپٹن امرندر سنگھ آنے والے سمیے میں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں دیکھیں سعید سب سے پہلے میں کہوں گی کہ بیگانی شادی میں ہمیں عبداللہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن جس طرح سے حالات ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ظاہر سی بات ہے دکھاتا ہے ہم سب لوگوں کے چہرہ کیا ہے ایک پارٹی کا جو کس طرح کے لوگوں کا چہین کرتی ہے کس طرح سے لوگوں کا افمان کرتی ہے کس طرح سے ان کا ترسکار کرتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں لگتار کہ کل تک باتیں ہو رہی تھی کہ آلہ کمان کا شکنجہ تیز نہیں ہے اور یہ شاہی فیصلہ نہیں ہے اور شہزادے کے دربار سے فیصلہ نہیں آیا ہے بلکہ یہ فیصلہ تو ویدھائکوں نے لیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کی سی ایل پی کی میٹنگ میں ویدھائکوں کا اگر آپ دیکھیں گے کس میں کتنے ووٹ ڈالیں گے ڈیڈلے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سنیل جاکھل کو زیادہ ووٹ ملے تھے یعنی کہ یہ ویدھائکوں کا بھی فیصلہ نہیں تھا تو یہ سب جو ہے پورا ایک فکس میچ کی طرح سے یہ کھیل سامنے پرستطت ہو رہا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا اور اسے بی جی پی نہیں دیکھ رہی ہے پوری پوری دیشواسی دیکھ رہے ہیں اور پنجاب کے پنجابی لوگ جو پورے دنیا بھر میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس تماشے کو اور اور کیونکہ ہمارا مددہ جو رہا ہے وہ رہے گا اور کیونکہ ہم فوجیوں کا سممان کرتے ہیں اور کیونکہ کیاپٹن امرندر جی کے ساتھ کسی اور مکہ منطری کی طرح ہمارے سب یہ رشتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص نزدیکی ہے یا کوئی دوریاں زیادہ تھی یا کم ہیں تو اب یہ کہنا کہ ابھی ان کو الزام لگانا کیاپٹن امرندر پر کی وہ بی جی پی کے زیادہ قریب تھے تو اگر زیادہ قریب تھے تو پہلے آپ نے ان کو کیوں نہیں ہٹایا اس ساری باتیں پہلے ہو جاگر کیوں نہیں کی اور خود صدو جی جب لوٹ کے آئے تھے جب پی لے کر باجوا جی سے تو خود صدو نے کہا ہے میرا کیپٹن راہول ہے اور راہول جی نے مجھے کہا تھا ملنے کے لیے راہول جی سے پرمیشن لے کے گیا ہوں میں نہیں نہیں وہ تو وہ تو ٹھیک ہے شازیہ جی وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن لیکن جسن کے تصویریں آ رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سکجندر رندھاوہ کے گھر کے باہر مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں یعنی کہ جشن ابھی سے شروع ہو چکا ہے پنجاب کے نئے مکھی منتری بننے جا رہے ہیں سکجندر رندھاوہ وہاں پر ڈانس بھی ہو رہا ہے خوشی بھی منائی جا رہی ہے لڈو بھی باٹے جا رہے ہیں گھر ہے تو ظاہر سے باتیں کچھ مہلائیں جو نظر آ رہی ہیں گھر پریوار کی ہو سکتی ہیں رشتہ دار ہو سکتے ہیں یا سمرتھک ہو سکتے ہیں لیکن جشن کا دور شروع ہو چکا ہے لڈو باٹے جا رہے ہیں پنجاب کانگریس کو ایک نیا مکھی منتری مل رہا ہے جبال سے سمیح بھی مانگ لیا ہے اور کل سے شراد پر شروع ہو رہے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے شبت گرن ہوتا ہے لیکن کیا پنجاب کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا مٹھائیاں تو بٹ رہی ہیں یہاں پر لیکن صدو اس پورے پریدرش میں کہیں نظر یہاں پر نہیں آ رہے ہیں شازیہ جی جلدی سے کیونکہ دوسرے مہمانوں سے بھی ایک ایک ریاکشن میں ہم لے لیں اس کے بعد آچاری جی بھی آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اگر کیپٹن آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کا بی جے پی میں سواگت ہوگا اور کیا بی جے پی اپنی طرف سے کیپٹن کو آفر کرے گی کہ آئیے اب کانگریس میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں بچا ہمارے دروازے کھلے ہوئے دیکھیں یہ بہت دور کی بات ہے اور میں اٹکلوں پر کوئی بھی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی لیکن جس طرح سے پورا گھٹنا کرم ہوا ہے یہ ضرور آپ کو دکھاتا ہے کانگریس پارٹی کی مانسکتہ اور جو جو شاہی پریوار چلا رہا ہے باقعی میں ایک رجوارہ ہے اور وہاں پہ نہ ویدھائکوں کی چلتی ہے نہ پنجاب کے مدداتاؤں کی فکر ہوتی ہے نہ انوہبی سپاہیوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی عام کاری کرتا کی ایک انسان راہو گاندی جی کو اگر لگتا ہے کہ وہ چھپے دروازے سے انٹی انکمبنسی اور فیلیر کو ناکام کر دیں گے تو ہم بتاتے سب سے پہلے آپ کو سکجندر جی کے خلاف سب سے بڑا بیج گھوٹالا اگر یہ فارمر کی بات کر رہے ہیں خود پڑھ دیجئے آپ بھی بھائی آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا بیج گھوٹالا جو ہے جو انہی کی سرکارٹ نے کیا تھا بیجلنز وارا اب سی وی آئی کا ماملہ ہو گیا ہے وہ سکجندر جی کے خلاف چل رہا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دوں اور سارے کسانوں جو بھائیوں کو جو انہی کی سا جڑے ہیں ان کو مبارک بات دے دوں کہ ایسے آپ کی نیتہ بننے والے ہیں جو ان کا چین راہول جی نے کیا ہے جو بہت ہی کلوز ہیں سندو جی کے تو دونوں ایک ہی چیزیں میری لیے مجھے فرق نہیں رکھتا ہے آپ یہ بات نہیں مانتے ہیں کہ پنجاب کانگریس اور ویدائی کو نے چن کے نام بھیجا آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدی سیدھے راہول جانے ہیں ٹھیک ایک 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 ریکشن شازیہ جی شازیہ جی ایک ایک ریکشن ایک 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 ریکشن اور لے لیں جلدی سے دین مہمان ہمارے ساتھ بچے ہوئے ہیں اس وقت ہرچرن بینس جی ہرچرن جی آپ نے بی ایس پی کے ساتھ گرجوڑ کر لیا ہے بی جے پی سے آپ کیندر میں بھی آپ کی بہت زبردست کھڑاس ہو چکی ہے کیا لگتا ہے کہ یہ جو بدلاف کانگریس میں ہوا ہے وہ نیا مکہ مندری پنجاب کو ملا ہے آپ کو کچھ فائدہ ملے گا اس کا دیکھیں میں آپ کا جو سارا ڈسکیشن سن رہا ہوں تو بجھے تھوڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جو اصلی ایشیو ہے یہاں پنجاب میں اور جس وجہ سے سارا کچھ یہاں ہوا ہے وہ تو باتیں اور ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں اصل میں کیا ہوا ہے کہ ایون اکارڈنگ تو کانگریس ہائی کمانٹ یہ پنجاب میں ایک بڑی ہی بی پرسیپشن ہے اور بھی تو جسٹیفائیڈ ہے کہ ساڑھے چار سال پسلے وہ کانگریس میں برباد کیے ہیں کانگریس گورنمنٹ نے اور یہاں کوئی گورننس نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں بلکہ ایک تو نون گورننس ہوتی ہے یہ میس گورننس رہی ہے اور غلط طریقے سے رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہی یہ سب انپاپلر ہوئے ہیں اور یہ جو سکھیر دعویٰ جو مکھے منتری بننے جا رہے ہیں اور دوسرے دو لوگوں کا راج پنجاب میں رہا ساڑھے چار سال اور کیپٹن ونڈر سنگھ نے تو خود آپ کو پتا ہی ہے تو سامنے بھی نہیں آئے دو لوگوں کا راج رہا اس کی دائیں بائیں آم بن کے بایو بن کے کام کرتے رہے ہیں جب ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اب تو گاؤں میں جانا بھی مشکل ہو گیا ہے لوگوں کی وجہ سے لوگوں لوگ اتنے نراز ہو چکے ان کی گفنیس گووننس سے تو انہوں نے سارے کا سارا جو بلیم تھا وہ کیپٹن ونڈر سنگھ کے اوپر ڈالا حالانکہ اس کا تو اس کے اوپر جانا بلکل بنتا ہے کیونکہ وہ مکھے منتری تھے اور ان کو چاہیے تھا یہ کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن اس کی جو رسپونسیبیلٹی تھی اس کی اصل رسپونسیبیلٹی ان لوگوں کے اوپر تھی کیونکہ ان کو ہی اس نے ڈیلیگٹ کر رکھا تھا تو اب یہ سڑھے چار سار جو موج مستی کرنی تھی وہ تو کر لی لیکن اب جب بلیم دینے کی بات آئی ہے تو خود کو اپنے آپ کو باہر کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی میں کسی طرح سے یہ پرباب دیا جائے کہ یہ مکھے منتری بدل جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ کے سبی کے ایک سے لے کر ایک جو بینز جی ہم ہم آپ کو روگ رہے ہیں آگے اور موقع دیں گے کیونکہ نیل گرگ جی اور جعوید انسار جی ہمارے ساتھ ہے لیکن جلدی سے ستیندر کے پاس چلتے ہیں اپ ڈیٹ وہاں پر لے لیں کیا چل رہا ہے ستیندر آپچاری گھوشنا میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے ستیندر لڈو بڑھ گیا ہے ڈانس ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے زبرتست لمبی شوڑی میٹنگ سونیا گاندھی راحل گاندھی حریش راوت میں ہو چکی ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور نام چل رہا ہے اس کی چرچہ چل رہی ہے کوئی اور نام سامنے آ جائے ستیندر سہید دیکھیں سب سے پہلے دلچسپ بات یہ ہے کہ پولوں کے گلدستے مٹھائیوں کے ڈبے ڈانس ہوتے ہوئے کیمرے پر آپ نے سب دیکھا ہے اور کس طریقے سے سکجندر رندھاوہ کو باقاعدہ ایک پروٹوکول کے تحت نکالا گیا ہے اور ایسا نہیں ہے جب سے سکجندر رندھاوہ کا نام چلا ہے تب سے ہی سکجندر رندھاوہ گردو آرے بھی پہنچ گئے ایک خاص سہیوگی ویدھائکوں کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ راج بھون میں بھی کانگریس کے نیتا پہنچ گئے ہیں لیکن دوسری تصویر فیلاز جی ڈبلو میریک میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی ابھی بھی کانگریس کے نیتاؤں کا آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے چرنجی چننی جو کی کیبینٹ منتری ہیں دلیت ویدھائک ہیں اور ان کا بھی نام چل رہا تھا وہ ابھی کانگریس کی ٹیم سے ملنے پہنچے ہیں اور جس طریقے سے کانگریس کے بڑے سے چھوٹے نیتا لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ منٹ کا انتظار کریے کچھ گھنٹوں کا انتظار کریے یہ بات کل سے چلتی آ رہی ہے کہ کچھ گھنٹوں میں اور تبہتے یہ چل رہا تھا آج بکھے مندری کے نام کا اعلان ہو جائے گا اور آج ہی شپت گرین کا سمیں لے لیا جائے گا لیکن جس طرح کا ماحول بندتا جا رہا ہے شام ہوتی جا رہی سبح سے رات ہو جائے گی اور ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں آ رہی ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کی جو انترکل ہے کیا یہ ایک اور گھٹ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا کوئی مکی منتری بنے ستیندر جی دیکھیں وہی میں اسی بات پر آ رہا ہوں سعید لگ ایسا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیچ خس رہا ہے کیونکہ جی ڈبلو میریٹ میں جس طریقے سے لگاتار کانگریس کے ورشت نیتا آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور جس طریقے سے الگ الگ گھٹوں میں الگ الگ جگہ پر جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کتنے سارے ویدھائک چندر جو ہے سکھجی رندھاوہ کے گھر پر پہنچے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کسی طرح کی سوچنا نہیں ہے دوسری طرف کچھ ویدھائک ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سکھجی رندھاوہ کے نام کا پرستاف سونیا گاندھی کانگریس آلہ کمان کو بھیج دیا ہے اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر گھٹ بائیج کانگریس کے نیتا لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں ابھی ابھی چرنجید سنگھ چننی اپنے ساتھ کئی ویدھائکوں کو لے کر اندر پہنچے ہیں تو لگ ایسا رہا ہے جس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ پیچ ابھی بھی کہیں نہ کہیں فسا ہوا ہے اور اس میں خبر یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ ایک گھٹ ہے جو لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ کسی دلیت نیتا کو کمان سوپی جائے سکھ اور دلیت کا ایک کمبینیشن پنجاب میں بنا جائے تو کل ملا کر ابھی پنجاب کانگریس کی جو اندر کلے تھی وہ ختم نہیں ہو رہی ہے حالت کی سکھجندر رندھاوہ کا نام کا اعلان آپچارک طور پر نہیں ہوا تھا ان آپچارک طور پر اعلان کر دیا گیا تھا ان کے گھر پروٹوکول بھی پہنچ گیا تھا ان کے گھر گلدستے سے لے کر مٹھائیاں پہنچ گئی تھی لیکن سکھجندر رندھاوہ بھی ابھی بیٹھ کر انتجار کر رہے ہیں اور ان کے جو سہیوگی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھجندر سنگھ رندھاوہ صرف مہج اس آپچارکتہ کا انتجار کر رہے ہیں چیز میں ان کو یہ کہتی ہے جائے گا کہ آپ راج ہون سے سمیں لے لیجئے سہید ٹھیک ہے ستیندرہ نیل گرگ جی اور انساری جی ہمیں آپ دونوں کا رییکشن لینا تھا لیکن کیونکہ خبر اس طرح کی آگئی ہے کہ ایک گوٹ اور ہے جو کسی فائسٹر ہوتیل میں الگ سے میٹنگ کر رہا ہے تو آچاری آچاری جی آپ کو لگتا ہے کہ پینچ ابھی فسا ہوا ہے سمیں لگاتار بڑھ رہا ہے اور اتنی سب چنگا چنگا پنجاب میں ہے نہیں سر جتنا دکھائی دے رہا ہے مشکلیں ہو سکتی ہیں آپ کے عالا کمان کو بھی اور آپ کو بھی پنجاب میں دیکھیں سعید انساری صاحب راج نیتی میں پینچ ہر قدم قدم پہ فستے ہیں لیکن پینچ فسنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں کوئی بی جے پی کا مکہ منتری ہو جائے گا یا کالی دل کا ہو جائے گا یا عام آدمی پارٹی کو سرکار بنانے کا موقع مل جائے گا کونگریس پارٹی آپ کے گھر میں ایک ہا نہیں ہے ایک ہا نہیں ہے نظر سب نجھ اگر رہے ہیں نا صدو کیپٹن لڑے سعید انساری صاحب ابھی شاجی نہیں ٹھیک ہے لڑائی تو ایک بڑی خبر آگئی ہے آچاری جی آپ سے بات میں بات کریں کہ پنجاب مکہ مکہ منتری کے نام پر پھر سے فس رہا ہے پیج سودروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری کے نام پر ایک بار پھر سے سجندر رنجاوہ کے علاوہ بھی ایک بڑی چاہتا ہے کہ کسے دلت چہرے کو پنجاب کا مکہ منتری بنایا جائے کونگریس کا یہ ایک دھڑا یہ چاہتا ہے کہ پنجاب کا مکہ منتری جو ہو وہ دلت ہو دلت چہرہ ہو اور یہ ایک بڑا پیج فس رہا ہے یہاں پر ایک گوڑ دلت چہرے کو مکہ منتری بنانا چاہتا ہے سودروں کے حوالے سے اس بار یہ خبر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے دیری ہو رہی ہے کونگریس سالہ کمان یعنی کہ سونیا گاندی راہو گاندی اور پنجاب پروہاری حریش راوت دلی میں جو بیٹک چل رہی ہے وہ بیٹک کا سمیں لگاتا بڑھتا جا رہا ہے اور پنجاب کی راجنیتی میں دلتوں کی بھومکہ کافی بڑی ہے اور پنجاب میں سیدھے ہم ایک بار ستیندر کے پاس لیے چلتے ہیں ستیندر کیا یہ پیچ بڑا ہو سکتا ہے کیا کسی دلت کو مکہ منتری پنجاب کا بنائے جانے کو لے کر مانگ زور پکڑ رہی ہے اور اسی وجہ سے دیری ہو رہی ہے سرید آپ کو تھوڑے سی کم شبدوں میں سلسلے بار طریقے سے سمجھانا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے ویدائیق دل کی میٹنگ ہوتی ہے ویدائیق دل میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ کسی ہندو کو پنجاب کانگریس کا چہرہ بنایا جائے اس کے بعد نوزود سنگھ سیدھو گھٹ اس ہندو چہرے پر احتراط جتاتا ہے اور مانگ کرتا ہے کہ کسی جٹ سکھ کو پنجاب کانگریس میں مکہ منتری کی کمان سوپی جائے اس کے بعد جب جٹ سکھ کا نام آتا ہے تو اب یہ مانگ ہو رہی ہے کہ کسی دلت سکھ چہرے کو پنجاب کانگریس کی کمان سوپی جائے یعنی کہ کانگریس پارٹی میں جو انترکل ہے تھی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہے صبح سے کانگریس کے چاہے چھوٹے نیتا ہوں بڑے نیتا ہوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد مکہ منتری کے نام کا اعلان ہو جائے گا اور ایک طریقے سے انوبچاریک اعلان بھی ہو گیا سکجندر رندھاوہ کو لوگوں نے مٹھائیاں کھلا دی ان کے گھر کانگریس کے بڑے بڑے نیتا جس میں کئی بار کے منتری رہے کرپت راجندر باجوا کو ہم نے دکھایا کئی ویدھایاکوں کو ہم نے دکھایا جو اپنے ہاتھوں میں گلدستے لے کر گئے تھے اور وہ مبارک بات دے کر ان کے گھر سے باہر نکلے ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے کوئی بھی مکہ منتری بننے سے پہلے اپنا کارے کرم کرتا ہے اسی طریقے سے سکجندر سنگھ رندہوہ گردوارہ سوہنا صاحب پہنچے وہاں مٹھا ٹاکیا مٹھا ٹیکنے کے بعد اپنے ساتھی بھی دھائکوں سے ملے اور اس کے بعد پنجاب رات بھون تک کانگریس کے نیتاؤں کو کوڈینیٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب صبح سے ہی اتنا بڑا اعلان کانگریس پارٹی کر رہی ہے تو پیچ کیوں فسا ہوا ہے اگر پیچ فسا ہوا ہے تو کس بات پہ فسا ہوا ہے تیوسری بات یہ جو جی ڈی 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 ڈوٹر ہے ایک بار پھر سے تصویریں بکھا رہا ہوں یہاں پر کانگریس کے پرباری حریش راوت آجائے ماکن اور اس کے علاوہ حریش چودری لکاتار یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں کانگریس کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں نیتاؤں سے بات کرنے کے بعد یہ دن میں ابھی ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ باقاعدہ ویڈیو کون کے جریئے ویڈیو کانفرینسنگ کے جریئے راحل گاندی سے بات ہوئی ہے اور پنجاک کانگریس کے جتنے بھی نیتاؤں تھے ان ویدھائکوں نے جن میں سے زیادہ تر رائے شمالی میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سبجیندر سنگھ رندہوا کو مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں جب اتنا سارا بڑا سب کچھ ہو گیا تھا اعلان ہو گیا تھا تو اب دیری کیوں ہے کل ملا کر یہاں پر پیچ فسا ہوا ہے اور یہ پیچا نکلنے کے بجائے لگاتار فستا جا رہا ہے تو کل ملا کر کانگریس پارٹی میں جو انترکل ہے انپائٹنگ تھی وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے اور ابھی بھی تصویر صاف نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے ستیندر آچاری جی تصویر ابھی صاف نہیں ہے انترکل ہے آپ کی ہم آپ سے ریاکشن لیں اس سے پہلے کیونکہ دو مہمان ہمارے جن کا ریاکشن نہیں ہو پایا ہے نیل گرگ جی پنجاب کی اس کانگریس کی موجودہ استعدی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ آشانویت ہیں کہ آپ جس طرح سے بہتر پردشن کر رہے ہیں پچھلی بار اور اس وقت تو آپ دوسری سب سے بڑی باری بھی ہیں آپ کی اچھے چانسز ہیں اور اس گھڑبازی کا سنترکلے کا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے اگر ہاں تو کیسے لیکن ان ساری سب سے سالی پاتھ جی ہے کہ نئے پیکٹ میں پرانہ سمان بیجلی کی کوشش کی جاری ہے آج پنجاب کی جو دور کشا ہوئی ہے اس کے لئے صرف علی بابا جمعہ بار نہیں تھا اس کے لئے سوری کی پوری کانگریس جمعہ بار ہے اور علی بابا کو بدلنے کے اس کے ساتھ کی ان کے پاپ جمعہ وہ دھر لی جاتے ہیں اور پنجاب کے آج حالات یہ بنی ہوئے ہیں کہ پنجاب کے آج دو جار سترہ میں جس جن متوں کے اوپر یہ کانگریسی سرکار بنی تھی وہ نشوں کا مددہ ہو بیرزداری کا مددہ ہو مہنگی بجلی کا مددہ ہو شریگرو گرن صاحب کی بیعت بھی کا مددہ ہو کسانوں کی خود کشیوں کا مددہ ہو یہ مجھے آج بھی وہی ہیں اور جن لوگوں کو یہ نیا چہرہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اسی کیپٹنٹ کا حصہ تھا اور آپ کو یاد ہوگا جب بچکہ میں دویار کتر سے پہلے کیپٹن امریندر سنگھ نے گھٹکا تاک کی جوٹی کسوں کھائی تھی تو یہ لوگ انہی کی سٹیس کے اوپر تھے یہ جکارے لگانے والوں کے بیچ میں تھے تو کہنے کا مسئل ہے یہ ساری کی ساری جو بھارات ہے ایک جیسے یہ ہے اور سبھی نے جو پجاب کا بیڑا جو گرک کیا اور پنجاب کو کردی کی دلدل میں جہاں پہنچا دیا اس میں نکال لے کے لیے پنجاب کے پاس آج کی ہیڈ میں ایک ہی وکلپ ہے وہ عام آدمی سارٹی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو وکلپ بتا رہے ہیں ورشت بطرگار جاوید انساری جی ہمارے ساتھ ہیں جاوید جی کانگریس میں اب کیپٹن اور صدو کی رڑائی تو پیچھے چھوٹ گئی ہے یہاں پر ایک دلت چہرے کو مکھی منتری بنانے کی بانگ اٹھ رہی ہے اور وہ اس لیے جاوید جی کیونکہ پنجاب میں دلتوں کے سنکھیاں بہت زیادہ ہے لیکن وہ بٹا ہوا ووٹ ہے تو اس کا فائدہ سیدھے سیدھے ایس ای ڈی اور بی ایس پی نے جو گھڑ جوڑ کیا اس سے ملے گا یا کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی اس کا فائدہ اٹھا لے جائے گی اور یہاں کانگریس ہر طرف سے کیا آپ کو نقصان میں نظر آتی ہے بھی فیلحال بالکل نقصان میں نظر آتی ہے اور یہ بہت بہتی پور کمزور پولٹیکل مینجمنٹ کا ثبوت ہے یہ سب چیزیں پہلے سے تیہ ہو جاتی ہیں آخر کار دیکھیں گجرات میں بھی تو مقمندری کو بدلا گیا اور اترا کھنڈ میں لیکن یہ پہلے ہو گیا تھا پہلے بھی کانگریس اپنے مقمندریوں کو بدل چکی ہے یہ ہومورٹ جو اب ہو رہا ہے یہ دو دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب آپ نے یہ بات یہ نرنے لے لیا تھا صحیح یہ غلط کہ آپ وہاں کے مقمندری کو بدلیں گے تو جو لوجیکل سٹیپ ہے اس کو بھی سوچ لینا چاہیے تھے کہ ان کا سیکسیسر کون ہوگا یہ پہلے تیر کر لینا چاہیے تھا جڑ سکھ ہوگا یا کوئی دلت ہوگا یا بیچ میں ایک یہ جو شکوفہ چھوڑ دیا کی نہیں کوئی نون سکھ فیس ہوگا سن ساتھ سٹ نائنٹین سکسی سکس میں لاسٹ ٹائم ہے جو کوئی نون سکھ وہاں کا مقمندری ہوا تھا تو آدھے دن تو اس پہ ہی بحث سلتی رہی اب اس کے بعد اب رندھاوہ جی کی پہ بات آئی ہے پھر ابھی اس بات پہ پیت پھس رہا ہے جاوی جی آپ کو دیج میں روگنا پڑے گا بڑی خبر ایک وقت آگئی ہے سکھ جندر رندھاوہ کے گھر پر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے پل پل پنجاب میں استطیاں اور پرستطیاں بدل رہی ہیں عریش راوت نے راج جبال سے ملنے کا سمائے مانگ لیا ہے پر بھاری ہیں چھ بچے کے آس پاس مکمندری کے نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا یعنی کی بس اب زیادہ سمائے نہیں ہے کچھ ہی دیر بعد مکمندری کے نام کا آدھے گھنٹے میں آلان کی بات بھی آ رہی ہے سکھ جندر رندھاوہ کے گھر پر اگر سرکشہ بڑھائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکھ جندر رندھاوہ کا نام ہی سب سے آگے چل رہا ہے چرانجیس سنگھ چننی کے نام کی بھی چرچہ چلنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایک دلت چہرے کے کو مکمندری بنانے کی بانگ بھی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے ہم یہاں اب آچاری جی آپ کے پاس آنے سے پہلے ستیندر ستیندر کیا یہ مانے کی اگر سرکشہ بڑھائی گئی ہے اور حریش راوت نے ملنے کا سوائب آگا ہے تو رندھاوہ ہی سب سے آگے چرانجیس سنگھ چننی کا نام کیا چل رہا ہے ستیندر دیکھیں سب سے پہلے سہید یہ بات آپ کو سمجھنے ہوگی کہ کیپٹن امریندر سنگھ کو ہٹوانے میں جو جلدی کی کانگریس پارٹی نے کاس اتنی ہی جلدی دوسرا چہرہ یا دوسرے نام بھی دیا جاتا کیپٹن امریندر سنگھ سے کل استیفہ لے لیا اور آج اس بات کو تقریبا 24 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک نام کا پیسلہ نہیں ہوا ہے حالانکہ ہم صبح سے یہ بتا رہے ہیں کہ سبجندر رندھاوہ کا نام پنجاب کانگریس یونیٹ نے کلیے کر دیا تھا اور ان کے گھر شرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے ان کے آدمی جو ابھی پچھلا لائم تھا میں اس میں بتا رہا تھا کہ پنجاب راج بھون سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے سمیں مانگا گیا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے سسپینس کیوں بنایا جا رہا ہے اگر سبجندر رندھاوہ کو مکہ منتری بنانا ہے تو کانگریس پارٹی کیوں نہیں کھل کر ان کا نام لیتی تو کہیں نہ کہیں لگ ایسا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی میں سب کچھ چھک ساک نہیں ہے اور یہاں پر انتر کل ہے بڑھنے کا خطرہ ہے کیونکہ جس طریقے سے دلیت وائس اٹھی ہے اور دلیت نیترکٹ کی مانگ کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت دیر میں کوئی کانگریس کا نیتا یہ بھی کہہ دے کہ کسی ہندو چہرے کو پنجاب کا مکہ منتری بنائے جائے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کانگریس کی جو کیندریہ ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے سینٹر ہائی کمان کی طرف سے وہ بار بار اس بات سے پریج کر رہی ہے کہ کھولے آم کسی بھی نیتا کا تب تک نام نہ لیا جائے جب تک کی راج بھون میں شپت گرہن کا سمایہ نہ مل جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی کیپٹن امریندر سنگھ ایکٹیو بیٹھے ہیں پوری طریقے سے ناراج ہیں اور انہوں نے صاحب کہہ رکھا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نوزوت سنگھ کے کسی کٹر سمرتھک کو چیپ منشٹر نہیں بننے دیں گے فلور ٹیسٹ کی مانگ کر سکتے ہیں تو اس بات سے کہیں نہ کہیں کانگریس نے تبطور ڈرہ ہوا ہے اور اسی ڈر کی وجہ سے اس پورے معاملے کو ایک رہسے میں گوپنی اور سسپینس کی طرف کھیچ کر لے جایا جا رہا ہے ٹھیک ہے ستیندرا آچاری پرمود کرشنم جی یہ جو لگاتار پرستیاں وہاں پر بدل رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک گڑھ کھڑا ہو رہا ہے اعلان ہونے میں دیر ہو رہی ہے ساری خبریں ہی خبریں آ رہی ہیں پشت خبر کوئی بھی ابھی تک نہیں آ پا رہی کیا یہ آپ کانگریس سالہ کمان کی سخت سوال ہو سکتا ہے سر کانگریس سالہ کمان کی وفلتہ مانتے ہیں آپ اسے دیکھیں سعید انساری صاحب مکہ منتری کا اعلان چوری چھپ کے تھوڑی ہوگا اعلان ہی ہوگا سرعام ہوگا تو یہ ٹھیک ہے ایک دو گھنٹہ دو چار گھنٹہ لگ سکتا ہے کسی گاؤں کا سرپنچ بنانا ہونا تو بھی بڑے دن لگ جاتے ہیں چیف فنسٹر کا فیصلہ کرنا اچھاری جی بی جے پی اور آپ نے فرق یہ ہی حضر آتا ہے جعویز جی بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ابھی کہ وہ اپنے دو دو مکھی منتری بدل دیتے ہیں ایک بھی ویروت کا سوار نہیں اٹھتا بھلے ہی نیتن پڑیل کے آسو نکل آتے ہیں لیکن وہ بھی سمرتن کرتے ہیں بنے رہتے ہیں اور یہاں تو کھلے آم آپ کی باڑی میں کھلے آم لوگ ویروت کرتے ہیں سعید بھائی جی جی سعید بھائی جعوید انساری صاحب بہت ورش پترکار ہیں وہ اپنا انیلیسس جو انہوں نے کیا وہ بلکو ٹھیک ہے لیکن میں شاجیہ علمی صاحب مسائیبہ کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ اترا کھن میں تین مہینے میں دو چیف فنسٹر بدلے جاتے ہیں بینا ویدھائکوں کی رائے لیے وہ ڈیموکریسی ہے اور گجرات کا چیف فنسٹر بدلا جاتا وہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں تک کہ اس چیف فنسٹر کو بیچارے کو نہ رونے کی اجازت ہے نہ ہسنے کی اجازت ہے نہ بیان دینے کی اجازت ہے یہ ڈیموکریسی ہے کانگریس پارٹی میں جو چیف فنسٹر ہٹے ہیں جنہوں نے استیفہ دیا ہے انہوں نے بھی اپنی بات کہی ہے اور انہوں نے بات ہی نہیں کہی ہے ورطمان پردیش کانگریس ادیقش کے اوپر الزام لگایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی انہیں پارٹی سے باہر نہیں نکالا گیا آج ہم سی ایل پی کی بیٹھک ہوتی ہے کانگریس پارٹی کا ایک پرستاب جاتا ہے کانگریس ہائی کمان کے اوپر یہ نرنے کیا جاتا ہے ایک اور خبر دیتے ہیں اچھار جی آپ کو روک کر بیچ میں چنڈگرڈ کے بیریٹ ہوتل پہنچ چکے ہیں نفجو سنگھ سگدو جاں پر ایک گھٹ بیٹھک کر رہا ہے اور اس بیٹھک میں یہ مانگ کی جائے رہی ہے کہ کسی دلت چہرے کو پنجاب کا مکھی منتری بنایا جائے تو چنڈگرڈ کے بیریٹ ہوتل پہنچ چکے ہیں نفجو سنگھ سگدو جب سے یہ صبح سی جو لگاتار پنجاب کی مکھی منتری کو لے کر رڑکلے چل رہی تھی نام سامنے آ رہے سدو اس پورے درشے سے کہیں نہ کہیں غائب تھے اور اچانک سے اگر پرگڑ بھی ہوئے ہیں سدو تو ایک ایسے گھٹ کی طرف گئے ہیں جو گھٹ ویروت میں ایک نام اور یہاں پر دے رہا ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نفجو سنگھ سگدو اس سمیے لیکن پہلی بار نظر آئے ہیں شام ہونے کو ہے اور یہ خبر آپ سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے ستیندر سگدو کا پہنچنا کس بات کا سنکیت سعید سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نفجو سنگھ سگدو کو میں نے یہاں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور اب آتے ہوئے بھی دیکھا ہے جب یہاں سے نکل کر گئے تھے ان کی بوڈی لینگویج بدلی ہوئی تھی جوش اور اتسا کے ساتھ ہستے ہوئے وٹری چند بناتے ہوئے گئے تھے لیکن اب جب اسی راستے سے میریٹ ہوتل میں نفجو سنگھ سگدو گھتے ہیں ان کے چہرے سے کہیں نہ کہیں اداسی اور مایوسی جھلک رہی تھی اور بینا بولے چکچاپ گردن چکائے سیدھے گئے ہیں یعنی کی جس طریقے سے پل پل پنجاب کی راجنیتی بدل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نفجو سنگھ سگدو کھے میں کو کہیں نہ کہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر نفجو سنگھ سگدو جیسا ستیندر کا سمپرک ہم سے ستیندر تھوڑا سا نیڈورک پرابلہ میں بات میں آتے ہیں آپ کے پاس شازیہ آپ کے پاس آئے ہیں اس سے پہلے جاوید جی آپ کی بات بھی ادوری رہ گئی تھی یہاں پر اور یہ جو لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے اب دلی چہرے کی یہاں پر مانگ آ گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے پنجاب کی جنتہ میں غلط سندیش جائے گا اور کانگریس سالہ گمان پر بھی انگلی اٹھتی ہے سدھو سے بات کرنے کی کوشش وہاں پر کی گئی پترکاروں دوارہ لیکن سدھو نکل گئے ستیندر نے ایک اور مہتفمون سوال یہاں پر اٹھا دیا ہے جعوید جی اپنی بات پورے کیجئے پلیس تو جو میں کہہ رہا تھا کہ رندھاوہ جی تو مکمنتری کے طور پر ان کا نام گھوشت ہوگا بات اس پر چل رہی ہے کہ ایک تلیت ڈیپٹی چیف منسٹر ہونا چاہیے اور ایک غیر سکھ مطلب یہ کہ ایک ہندو ہونا چاہیے اس کے بات پر چرچہ چل رہی ہے اور اس پر ہی ابھی سہمتی بنانے کا پریاست چل رہا ہے اس لیے تھوڑی سے دیر ہو رہی ہے میری جو سوشنا ہے ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہو لیکن میری سوشنا جو ہے اس کے مطابق رندھاوہ جی کے نام پر سہمتی ہے وہ مکمنتری بنیں گے ڈیپٹی سی ایم دو کون ہوں گے اس پر چل چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو دیر ہو رہی ہے اور بی جے پی اور ان کی جو تلنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بی جے پی کے اندر میں بھی شاسن میں ہے سٹیٹ میں بھی ہے جب آپ کی سنٹر میں گورنمنٹ ہوتی تو روب ردما آپ کے ability high command کا جو control and command ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے جب کانگرس استطیق میں تھی جب کانگرس سنٹر میں رول کر رہی تھی تو وہ بھی ایسے ہی مکمنتری بردہ کرتی تھی لوگوں کو پسند آئے نہیں پسند آئے سر جھکا کے اپنی بات مان لیتے تھے اور آگے بڑھتے تھے تو اس لیے کیونکہ پرستطیاں ڈیفرنٹ ہیں اس لیے دونوں کی تلنا کرنا بہت زیادہ فیر نہیں ہوگا شازیہ آپ کے اعلیٰ کمان پر سوال اٹھے یہاں پر اور اچاریہ پرمود رشنم جی نے لگا صاف طور پر یہ کہا کہ کیا یہی لوگتنتر ہے پارٹی لوگتنتر آپ کو لگتا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ تتھیوں اور تر کے ساتھ وہ ایسا سوال پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بینا راجی کے کسی بھی مدداتا کو پریشان کیے بغیر بینا کسی بھی کاری کرتا یا انوبھوی نیتا کو ترسکار کیا کو اپمانت کرے بغیر ایک بلکل سمود ٹرانزیشن میں نئی ذمہ داریاں دی گئیں اور پرانی ذمہ داریاں لی گئیں اور نہ ہی راجیہ کا نقصان ہوا نہ ہی ایک عام انسان کا ایک عام مدداتا کا نقصان ہوا اور نہ ہی جس کو ذمہ داری جسے لی گئی اس نے اپمانت محسوس کیا اور نہ ہی جسے نئی ذمہ داری دی گئی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ دنیا میں آچاریہ جی رہ رہے ہیں اور جعبیل جی کی جہاں تک بات ہے تو ان کا سوف سپورٹ رہتے ہی ہے ہم سب جانتے ہیں پرانے کانگریس کی رپورٹنگ کرتے کرتے وہ بھی کافی کانگریسی ہیں تو ان کو ایسی نظر آئے گا لیکن آپ جو لگاتان دیکھیں راجستان میں لگاتان کھیچاتان رہی ہے نہیں نہیں مجھے بولنے دیجئے مجھے پہلی بار موقع ملا ہے اور بہت بار میں سن رہی ہیں اور بی جے پی کے بارے میں کھیچتان لگاتان راجستان میں رہی ہے آپ دیکھئے گا کہ راجستان کے کانگریس کے ایمیلے نے کہا ہے مہاماری کے دوران کہ ہم لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں یہ جو رگتار سچن گہلوت اور سچن پائلٹ اور اشو گہلوت کی بیچ میں گمہ سان ہے اس کے باوجود سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوا اور انہی کے پارٹی کے لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کبھی بھی بیچے پی شاسد راج میں ایک دن بھی عام انسان کو پریشان نہیں ہونا پڑتا ہے یہ تماشا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو کھیل ہو رہا ہے نا یہ پوری طرح سے سٹیج ہے میں پربکتہ کی طور پر نہیں بول لی ہوں یہ پنتک بوٹ لینے کے لیے رندھاوہ کو لائے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دلے چہرے کی مانگ ہے یہ سب یہ بہت ہی ناراض ہو گئے ہیں آپ کے سدھو جی جو کومیڈین ہے تو ابھی ان کی ٹراجیڈی ہو گئی ہے کومیڈین کی کیونکہ یہ ٹراجیک ایکٹر بنا دیا ہے کیاپٹن نے ان کو کیونکہ کھیل ہے اور یہ ابھی یہ مانگ کروا رہے ہیں یہ اندر سے ہی مانگ چل رہی ہے اور یہ پنتک بوٹ کے لیے برہمین بوٹ کے لیے دلیت بوٹ کے لیے سی ایم ڈیپٹی سی ایم کا یہ ہے یہ میری راجنیدیک سمجھ کہتی ہے آپ کی بھی سعید آپ کو بتاتی ہوگی سالوں سال سے ہم لوگ آنکر اور ریپورٹرز بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ وہی آڈنٹیٹی پولٹکس ہے کیونکہ کام دکھانے کو کچھ ہے نہیں کرپشن کے نام پر دھیل ساری چیزیں ہیں خود رندھاوہ جی کے کلاب تو اب کیا کرے گھومپرکر وہی وہی گھومپرکر وہی شاہزیہ جیب ایک سکنڈ آپ کو روپنا پڑے گا آچھائی جی آرہے ہم آپ کے پاس that will be no no actually we already decided and party already party will going to announce it in chandigat very soon that will be that will be announced everything will be disclosed in there is it going to be sick name sir is it going to be sick name sir پینو گپال کو آپ نے سنا کانگریس کے بات سے جیب راہول گاندی سے ملنے کے بعد نکلے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم اعلان کر دیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈلی میں بھی ہلچل کافی تیز ہے اور ڈلی میں سونیا راہول کی ملاقات چل رہی ہے حریش شادری حریش راوت میریٹ میں ڈیٹے ہوئے ہیں کانگریس کا ایک گوڑ وہاں پر دلت مکہ منتری بنانے کی بانگ کر رہا ہے نفجو سنگھ سندھو وہاں پر ابھی تک ابھی کچھ دیر پہنچے ہیں آچاری جی آپ کے پاس آئے ہیں اس سے پہلے جلدی سے میریٹ روٹل لیے چلتے ہیں کبھل جی سندھو ہماری سمفات آتا ہے کبھل کوئی اپ ڈیٹ اندر سے بس اب سے کچھ پل پہلے ہی نفجو سنگھ سندھو اندر گئے ہیں جے ڈیو میریٹ کے آپ کو پتا دے اے اے سی سی کے جو ٹاپ افیشلز ہیں جہاں پہ ہم بات کریں اچائے آجے ماکن ہو حریش راوت ہو حریش چوہان ہو یہ سارے تینوں اندر ہی ہیں صبح بھی ایک دور ملاقات کا چلا اور اب سے کچھ دیر پہلے یعنی تقریباً پانچ منٹ پہلے نفجو سنگھ سندھو اندر گئے ہیں کافی ایک confidence کے ساتھ گئے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی پتا دے اب کافی خبریں آنے لگی ہیں contradictory خبریں بھی ہیں لیکن اس بیچ میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ساڑھے چھے بجے کا سمیں مانگا گیا ہے گورنر سے بنواری لال پروہج سے تو کانگریس کیا یہ تیہ کرنا چاہتا ہے آج ہی کیونکہ ہمیں صبح ہی پتایا گیا تھا کہ کچھ پلوں میں اور کچھ گھنٹوں میں یہ بات آ جگی ہے لیکن اب کافی وقت ہو چکا ہے اور ساڑھے چھے بجنے کو تقریباً ایک گھنٹہ ہے اسی بیچ میں کیا گھوشنا ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی پتایا گیا ہے کہ جتنے نیتہ ہوتے ہیں کافی superstitious بھی ہوتے ہیں چاہے ہم پترپکش کی بات کریں یا اشرات کی بات کریں اور اسی وجہ سے پتایا گیا ہے کہ اگر نام تیہ ہونا ہوگا تو آج ہی ہوگا اسی بیچ میں نفجو سنگھ سدھو پہنچے ہیں یہاں پر تو کتنی دیر میں گھوشنا ہو جاتی ہے دیکھیں حریش راوت نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے انہوں نے جانکاری دی ہے چرنجید سنگھ چننی کو سی ایل پی یعنی کی ویدھائک دل کا نیتہ چن لیا گیا ہے چرنجید سنگھ چننی کیبینیٹ منتری ہے منتری تھے ابھی کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ اور دلیت سماد سے آتے ہیں اور کیپٹن امریندر سنگھ سے بھگاوت کرنے والوں میں چرنجید سنگھ چننی شاول تھے اور حریش راوت نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ سی ایل پی یعنی ویدھائک دل کا نیتہ چرنجید سنگھ چننی کو چن لیا گیا ہے اگر چرنجید سنگھ چننی کو ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا ہے تو اس کا مطلب بلکل صاف ہے چرنجید سنگھ چننی کو کانگریس پارٹی پنجاب میں مکھے منتری کا چہرہ بناے گی کیونکہ ویدھائک دل کا نیتہ سدن کا نیتہ سی ایل پی کا لیڈر ہی امومن دور پر مکھے منتری کا چہرہ ہوتا ہے اور جیسا میں نے ابھی بتایا تھا نوجوط سنگھ سدھو جب ابھی جے ڈی 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 ڈ میریٹ ہوتل کے اندر گئے تھے تو ان کی باڈی لینگویج بلکل چینج تھی ان کا چہرہ اترا ہوا تھا یعنی کہ نوجوط سنگھ سدھو کو ایک جھٹکا لگا ہے کہیں نہ کہیں سکجندر رندھاوہ کی پیروی نوجوط سنگھ سدھو کرتے آ رہے تھے چھوڑ اعلان کر دیا تھا کہ سکجندر رندھاوہ مکھے منتری بنیں گے لیکن ابھی حریش راوت کے ٹویٹ نے پوری تصویر بدل دی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ہی منٹ میں چرنجیت سنگھ چننی کے نام کا اعلان ہو جائے اگر حریش راوت کے ٹویٹ کو مانا جائے تو چرنجیت سنگھ چننی اب پنجاب کے نئے مکھے منتری ہوں گے سہید بڑی خبر چرنجی سنگھ چننی پنجاب کے نئے مکھے منتری ہوں گے آچاری پرمود گریشنم جی بتائیے روینا اور مرحریش راوت جنرل سیکیٹری سکترے ہیں کہ کانگرس لیجیسلیٹر پارٹی کیونکہ ایکسرسائز سنگھ کانگرس لیجیسلیٹر سنگھر رندھاوہ نیمیزلیٹر رنگرس لیجیسلیٹر سنگھر مطلب یہ ہوا کہ چرنجی سنگھ چننی پنجاب کے نئے مکھے منتری ہوں گے اور یہ چننی ہے سنیے دیکھئے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چرنجی سنگھ چننی یہ جو ابھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویروں میں یہی چرنجی سنگھ چننی ہے جو پنجاب کے نئے مکھی منتری ہوں گے آچاری جی فائنل مانے یا کوئی اور نام آ جائے گا کچھ دیر میں اور یہ چننی ہے سنیے دیکھئے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چرنجی سنگھ چننی یہ جو ابھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویروں میں یہی چرنجی سنگھ چننی ہے جو پنجاب کے نئے مکھی منتری ہوں گے آچاری جی فائنل مانے یا کوئی اور نام آ جائے گا کچھ دیر میں اب تو ویدھائک دل کی مانی جائے گی دیکھئے کانگریس کے ایمیل ایز نے یہ فیصلہ ہائی کمان پر چھوڑ دیا تھا اب جو بھی نام آئے گا وہ اس کو ڈیکلیئر کیا جائے گا اور وہ مکھی منتری ہو جائے گا اس میں پرابلم کیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں ایک تو حیران اس بات پر ہوں کہ ساجیہ علمی اپنی پارٹی سے زیادہ ہے ہماری پارٹی کی چنتہ کر رہی ہیں دوسرا انہیں اپنے ہاں جو گھٹتا ہے وہ تو ڈیموکریسی لگتا ہے ہمارے ہاں تانہ شاہی ہے جبکہ واسطم میں گجرات کا چیف فنسٹر تانہ شاہی رویے ساتھا اتراخنڈ کے دو دو چیف فنسٹر تانہ شاہی رویے ساتھے اور اسطر پردیس میں یوگی جی کی تانہ شاہی ہے کہ انہوں نے سینٹر سے بھیجے ایک کے شرما کو ابھی تک کیونٹ میں کیونٹ میں انہوں نے جگہ نے دی ریشفل نہیں ہوا ہر جگہ تانہ شاہی ان کے ہاں ہے ہمارے ہاں ڈیموکریسی ساتھا نہیں نہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں آنا ہے تانہ شاہی اس میں کیس بات کی ہے نہیں جب نفجو سنگھ شددو آپ کے ہاں تھے شاہی جی شاہی جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ دونوں کو روکتے ہوئے سیدھے سترین کے پاس ستریندر چرنجی چننی ہی مکی منتری اب تہے ہیں کوئی اور اپڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں سعید سب سے پہلے میں حریش راوت کا وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں یہ ٹویٹ دیکھئے ابھی حریش راوت نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ تمام ان اچکلوں پر لگاتا ہے یہ دیکھئے کانگریس کے نیتہ تمام یہاں پر پہنچ رہے یہ دیکھئے سکجندر رندہوہ چہرہ کہیں اترا ہوا ہے اور یہ یہ دیکھئے تصویریں اب کہیں نہ کہیں پنجاب کی راجنیتی لگاتار گرماتی جا رہی ہے ابھی نفجوت سنگھ یہاں پر پہنچے تھے نفجوت سنگھ سنگھ کے بعد سکجندر سنگھ رندہوہ یہاں پر پہنچے ہے حریش راوت نے اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب کے مکھے منتری اب چرنجیت سنگھ سرگرمیاں ایک دم بڑھ گئی ہے اور میں اپنے کیمرمن سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اندر کی تصویریں آپ کو لے جا کر دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول ایک آیک گرماتا جا رہا ہے یہاں پر اور جس طریقے سے لگاتار بدلا پنجاب کی راجنیتی میں تصویر لگاتار صبح سے بدلتی جا رہی ہے اس کی بعد جیٹ سکھ یعنی سکجندر رندھاوہ کے نام کا لگ بھگ اعلان کر دیا جاتا ہے اور یہ تصویریں دیکھئے سکجندر سنگھ رندھاوہ بلکل کڑی سرکشا کے ساتھ پنجاب یہاں پر جی ڈی 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 میریٹ ہوتل میں پہنچ ہیں جہاں پر کانگریس کے سارے نیتا ڈلی سے جو آئے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں پر تمام ویدھائک بھی یہاں پر آرہے ہیں پہنچ رہے ہیں حالان کی ابھی بچتے ہوئے جا رہے بڑھا سب چرنجیت سنگ چننی کے نام بلکل اچھی بات ہے جو ہائی کمانڈ کو ہم نے سارے ادھکار دیئے تو اس کے مطابق جو فیصل آیا سب خوش دلیت سکھ جن کے گھر سرکشہ گھیرا بڑھا دیا گیا تھا اور کانگریس پارٹی پنجاب یورٹ نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ سکھ جن در نندھا پنجاب کے مکھے منتری ہوں گے لیکن اس کے بعد پالا پلٹا اور شام ہوتے ہوتے ہریش راوت نے ایک ٹویٹ کر کے کئی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہریش راوت کا ٹویٹ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں پنجاب کے بیدھائی دل کا نیتا چرن جیت سنگ چننی کو آناؤنس کر رہا ہوں ملکل جس کا بھی ہوا میں ویلکم کرتا ہوں دیکھو ہائی کمان کا ڈسیزن ہے رد دعویٰ ہیں ہم آپ کو سنوانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ان کے جو جو نرنے لیا ہے ہم کچھ آدمیوں نے جو ہم منسٹر کٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی چی منسٹر بن جائے ہمارا پہلے دن سے ڈسیزن تھا میری بلکل محیوسی نہیں آپ نے دیکھا نہیں جو آدمی محیوس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈسو پوائنٹ ہوتے ہیں جو نہ نے کبھی پاور نہ دیکھی ہو میں نے اپنے فادر کے ٹائم میں پاور دیکھی ہے اور آج بھی میں سب سے پاور فل منسٹر ہوں اور کل بھی سب سے پاور فل منسٹر ہیں اس سے دلیتوں کی جو ایک بہت بڑی سنکھیا پنجاب میں ہیں وہ کیسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کانگریس کی ہے اور کیونکہ بہجن سماجوادی پارڈی شیرمانیا کالی دل اب گھڑ جوڑ کر چکے ہیں تو یہ کتنا سمبھ ہو پائے گا دیکھیں سید یہ جو فیصلہ ہے چرنجیر چنگ چنگی کے نام پر جو مہر لگی ہے وہ دوہزار بائیس کے چنانوں کو سامنے رکھ کر یہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھی پچھی پارٹیاں چاہے وہ شیرمانے کالی دل ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر کوئی آم آدھی پارٹی ہو یہ پہلے ہی اپنے دھوشنا پتر میں اور ایک بار دھوش کر چکے ہیں کہ ہمارا اگلا اوپ مکہ منتری یا مکہ منتری ڈلیت ہوگا سو اس کے ایوز میں کانگریس نے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں ڈلیتوں کی 32 فیسدی کے قریب جنسنکیہ ہے اور یہ بہت بڑا جو مت ہے وہ پنجاب میں ہے کانگریس چرنجیت سنگ چننی کو مکہ منتری بنا کر اس جو مت پرتیشت ہے 32 فیسدی کا اس پر نجر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دوں آپ کی بار شیرمانی اکالی دل نے بسپا کے ساتھ چناوی گھٹ بندن کیا ہے اور بسپا اور اکالی دل مل کر چناو لڑ رہے ہیں لیکن کانگریس پر ملا کر اب دللیتوں کو اپنیوار آکرشت کرنا چاہتی ہے یہی کارن ہے کہ چرنجیت سنگ چننی پر اب یہ مہر لگا لگا دی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سکجندر سنگ رندھابا اور ان کے جو سمرتک ہیں ان کے لیے ایک سٹ بیک بھی ہے کیونکہ سکجندر سنگ رندھابا اور ان کے سمرتک پہلی جسن کی تیاریاں کر چکے تھے دھول نگاڑی بھی بجائے جا رہے تھے تو ادھر یہ خاموسی اب ضرور چھا گئی ہے لیکن چرنجیت سنگ چننی جو چمپور صاحب کے بدھائک ہیں اس سے پہلے وہ نیتا بھی رہ چکے ہیں دانے مانے دلیت نیتا ہیں دلیت سروکاروں کے پرتی لڑتے آئے ہیں چار منتری جنہوں نے کیپٹن امریندر سنگ کے سرکار میں دلیتوں سے جڑے ہوئے چاہے وہ دلیت کرمچاریوں کی پرموشن ہو ان کی بھرتیاں ہو یا پھر جو دلیت سمودائے سے تعلق رکھنے والے ایم ایل اے سو انہوں نے آروق لگایا تھا کہ ان کے ساتھ سوتیلہ بھائیوار ہوتا ہے ان کو سٹیپ مدلی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو کل ملا کے کانگریس میں دلیت سمودائے سے تعلق رکھنے والے کرمچاریوں ہو ادھکاریوں اور ایم ایل اے س کی ناراضی دور کرنے کے لیے بہت بڑا فیسرہ لے لیا ہے اور چرنگیس چننی کو اب پنجاب کا مکہ منتری گھوٹک کر کے کم سے کم کس سمودائے کو کس سمودائے کو کسی کرنے کا کام کیا ہے لیکن منجیت یہ بھی تو سچ ہے نا کہ تیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ہونے کے باوجود پنجاب کا دلت سمودائے کبھی بھی کسی ایک پارٹی کو ووٹ نہیں کرتا ہے اور یہی کارانے کی دیکھئے آپ وہاں پر ورشوں سے انیس سو بانوے سے آپ دیکھ لیجئے بہوجن سواجبادی پارٹی کا دب دب پر رہا ہے بھلے کی حال کے دنوں میں اس کے پاس سیڈ نہیں ہے لیکن بانوے اور چھینوے میں بہوجن سواجبادی کا بہت بڑیا پردشن رہا تھا آم آدمی پارٹی نے اس میں سیند لگائی ہے تو چننی کے آنے سے کیسے دلت ووٹ ایک جوٹ کرنے کی کانگریس کی ایک کوشش ہے منجیت دیکھیں آپ نے یہ صحیح سوال اٹھایا کہ پچھلے بار جو چنا ہوئے تھے پچھلی بار کئی پارٹیوں کے جنہ دھار کھسکے تھے کانگریس نے نکیبل دلیتوں کے ووٹ حاصل کیا تھے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرمپراغت ہی تو ہندو جو ووٹ بینگ تھا اس پر بھی سیند لگائی تھی اور کانگریس پارٹی نے اب جو چرن جیت سنگھ چننی کو موکہ منتری بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہیں نہ کہیں اب کچھ ہی دنوں میں ڈلیتوں سے جڑے ہوئے فیصلے بھی ہمیں دیکھنے میں مل سکتے ہیں ڈلیت سے جڑے ہوئے چاہے وہ کرمچاری ہو ایمیلے سے جڑے ہو کیونکہ ایک طرف اب چرن جیت سنگھ چننی کو موکہ منتری بنا دیا گیا ہے تو اب موکہ منتری کے قرصی کم سے کم ڈلیت سمدائے کو نہیں ملے گی اس میں سے یا تو ہندو ورک کو ملے گی یا پھر جھاڑ سمدائے کو دی جائے گی تو کل ملا کر سرکار کا یہ فیصلہ ڈلیتوں کو آکرشت کرنے کے نجریے سے بہت زیادہ محطبون ہے کیونکہ ڈلیت سمدائے پنجاب سرکار سے خاصا نعرہ چل رہا تھا کئی ڈھرنے پردرشن بھی سمدائے کے لوگوں نے کئی بار سچی والے کے بھار لگائے کئی جگہوں پر ڈھرنے پردرشن چل رہے تھے تو کل ملا کر چرنجیت سنگھ چنگی کو مکھے منتری بنا کر اب ڈلیت ووٹ بینک پر کانگریس کی نظر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کانگریس جو باقی کے اس کے کارے کال کے سمیں بچے ہوئے کانگریس سرکار کے اس دوران ڈلیتوں کو سامنے رکھ کر کچھ فیصلے لے گی چرنجیت سنگھ چنگی کی سب سے بڑی مانگ یہی تھی کہ برسوں سے ڈلیتوں کے لیے آرکسیت بہت ڈلیت سارے پت نہیں بھرے گیا ہے ڈلیت کرمچاریوں سے جڑے ہوئے کئی جو بھرتیاں ہیں وہ روکی ہوئی ہے اور یہی نہیں جو بیوروکریٹس ہیں ڈلیت بیوروکریٹس ان کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا نجرنداز کیا گیا چرنجیت سنگ چنگی اب کیونکہ پنجاب کے مکمتری بنا دیا گیا ہے ان کا جو ایک خوکس ہے وہ ڈلیت بھرگ بھی رہے گا اور اوشیس ان کی طرف سے یہی ہوگی کہ سمدائے کو سرکال کا جو کاریکال بچہ ہوا ہے اس میں ان کو آخرشت کیا جائے ان کو خوش کیا جائے کچھ ڈولز اور یوزنا ہے ان کے لیے خوشت کیا جائے سو دیکھنا ریچس ہوگا کہ چرنجیت چنگ چنگی مکمتری بننے کے بعد ذلیتوں اور دوسرے سمدائیوں کو لے کر کیا فیصلے جاتے ہیں سید ٹھیک ہے ستیندر چنگی کو مکمتری بنا کر کیا صرف اس ویدانسوا چناف میں کانگریس اپنے ستی مضبوط کرنا چاہتی ہے اپنی سرگار کو بچانا چاہتی ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ نشانہ آگے لوگ سبح چناو پر بھی ہے اور دلیتوں کا جو بکھرا ہوا ووٹ پنجاب میں ہے کیا وہ ایک جوٹ ہونی کی سمبھاونا چننی کے مکمتری بننے کے بعد ستیندر دیکھیں سعید سب سے پہلے ووٹ بینک کی بات بات میں آتی ہے ابھی تو کانگریس کے لیے سب سے بڑی پریکشہ یہ ہے کہ کانگریس میں جو انترکر ہے چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے تھاما جائے سکھجندر رندہوہ کہیں نہ کہیں نفجوت سنگھ سدھو کے خاصم خاصتے ہم لگاتار بتاتے آ رہے ہیں کہ وہ ان کے کٹر سمرتھک ہیں اور کیپٹن امرندر سنگھ نے کیا اعلان کیا ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگر نفجوت سدھو یا نفجوت سنگھ سدھو کے کسی کٹر سمرتھک کو مکہ منتری بنایا جاتا ہے تو میں فلور امرندر سنگھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے حالان کی راجنیتی میں قیاس اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ جب مکہ منتری کوئی بن جاتا ہے تو پاور اس کی طرف چلی جاتی ہے اور یہاں پر دیکھیں لگاتار پشویریں جو ہے پلپل کی بدل رہی ہیں چرنجیت سنگھ چننی کے نام کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن ہم شروعاتی دور سے یہی بتاتے آ رہے تھے کہ کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے رہی بات جو سوال آپ نے کیا ہے دلیت ووٹ ووٹ بینک بعد میں دیکھا جائے گا پہلے کانگریس کے لیے ستھتی سب سے جب 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 جروری یہ ہے کہ کانگریس کے اندر لگاتار جو انترکل ہے چل رہی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے اسی لیے کانگریس آلہ کمان نے فیصلہ لیا کہ چرنجیت سنگھ چننی کو بنانے سے ایک تو کیپٹر دوسرا دلیت سکھ ہے تو دو کمیونٹی سکھ اور دلیت کہیں نہ کہیں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں